عمران خان صاحب دا اچھا اقدام ہے عمران خان صاحب نے ٹرین چلا ہوتی ہے اے نے نہیں چلا ہی ہے انہوں نے پڑھ میں یہاں نے چلا ہی ہے عمران خان صاحب کے اے نے نہیں چلا ہی ہے انہوں نے نہیں چلا ہی ہے اے شباہ شریف آئی ہے نواز شریف نے چلا ہی ہے انہوں نے نہیں چلا ہی ہے جو چالیس روپے میں بہت منٹ کا سفر تیک کر رہے ہیں جہاں پہ وہ تین سو روپے میں رکشے میں جاتے تھے آج وہ باعظہ طریقے سے سفر بھی کر اسمان بزدار صاحب دے تو افیتہ کٹا تو توہاں اوہے سانوازی نہیں جاہر دے لو اس طرح جائے گا تو جنگی گا لینے در عوام مرجے کی جاری ایک ضریف پکے رہا ہے ایسے کس کو دینا چاہیں گیا میں تو شہباز شریف کو شہباز شریف صاحب کو لیکن اس کا افتتاعت ہو اسمان بزدار صاحب نے پر لگا میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ سٹائٹیڈ ہوں امنا میان نواز پہ میان شباز شریف صاحب پہ لیکن انہیں یہ ایک اچھا منصوبہ آتی ہے امت کی کابش کے بعد خواتین محفوظ سفر کر پائیں گی کچھ خواتین ہم ہر ساتھ موجود ہیں شہباز شریف کی اس کابش کو کس طرح لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگوں سے لوگوں کی رائے جانے کی کوشش کریں گے کچھ خواتین موجود ہیں اسلام علیکم ویلکم اسلام بین یہ ایک اور ہی لائن کا اجراح ہو چکا ہے تو اب کتنا خوش ہے اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے میں تو شہباز شریف کو شہباز شریف صاحب کو لیکن اس کا افتتاہ تو اسمان بزدار صاحب نے کیا ہے لیکن کام تو انہوں نے سکر کروایا تھا جب اگر وہ نہ کروا تھے تو یہ نہ بنتاچ یہ نہ مطلب ہم یہاں پر نہ ہوتے سوک نواز شریف عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو کرپشن اس میں سے پکڑی ہے یہ سارا کرپشن کا گھوٹ مل ہے عمران خان صاحب کے لئے سپیچ لیس اس سے زیادہ میں ان کے لئے کچھ نہیں کہہ سکتے خواتین آستے یہ سفر کنہ کو محفوظ ہے اورنج لینڈ ٹرین آج لاہور چی پاجری اچھی گالے بلکل صحیح یہ ایزی سفر ہے گائلہ بہت ایزی یہ ارمانہ بیٹھی دا ہے توڑ دے کر اپنے منزل دے پہن جائی دا ٹھیک ہے عمران خان صاحب دا اچھا اقدام ہے عمران خان صاحب نے ٹرین چلا آتی ہے عمران خان نے نہیں چلائی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب نے میں کہہ نہیں چلائی ہے اندہ پڑھ میں یہاں نہیں چلائی ہے اندہ جیڑے بیان ہوئی نہیں نا عمران خان صاحب کے اونے نہیں چلائی ہے اچھا شباہ شریف نے چلائی ہے نواز شریف نے چلائی ہے اونے نہیں چلائی ہے اوہ کیتے کر رہے ہیں بیا گیا ہے پنجی اکتوبر نو اسمان بزدار صاحب دے اتوہ فیتہ کٹتا اوہاں تفاہ بے سانوازی نہیں جان دے ایہا اتر جائے گا شباہ شریف صاحب نے کوئی پیغام دے بہت اچھا ہے اللہ پاک اندھی زندگی کرے اللہ نے تاندرسی دے اللہ نے موڑ کے دوبارہ پاکستان دے چلائے کے آئے نواز شریف نے لائے کے آئے اللہ پاک اندھے تاندرسی دے غریب عوام روٹی خان دے جو دوائے دا سی ایہاں نے تے خانہ خراب کر دیتا عوام دا یہ سال دو سال ہو رہ گیا سمجھو ساڑا پاکستان سو سال پیچھے چلا جائے خان صاحب کہتے ہیں یہ قبرانہ نا میں انتے ٹائی سال ہوئی نہیں انہوں کی لوڑے قبران دی وہ تو آپ اندر بیٹھا چوبا کر کے عوام پچھ کے ویکھے جیس پاہ گزر دی بھی غریب بندہ گر وہ ٹھیک حال ہے اندہ سی انہوں لابدی نہیں کی انہوں کی لوڑے وہ تو چوبا کر کے انہیں تو نہ ایدن ماز کدھی پڑی نہ کدھی نفل پڑے انہوں لڑا نا دے رہاں تو این ہی پتا ہوں دا کہ صبح ہی دے رہاں ہوتا رہاں دا صبح ہوتا رہاں دا صبح ہوتا گئے ایدن با رہاں گئے وہ بھی کوئی انسان ہے جی ہے کچھ لوگ سفر کر کے آئیں ٹرین کا ان سے بات کرنے کی کوشی ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام کیسا لگا یہ اوڑی ٹرین سے گفتر آپ بہت اچھا سفر لگا بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اپنا میاں نواز شریف صاحب پہ میاں شباہ شریف صاحب پہ کہ انہوں نے یہ ایک اچھا منصوبہ تیار کیا تھا جو آج ہمارے کام آرہا ہے ہمارے بہنیں ماں بہنیں جو سفر کر رہی ہیں باہذر طریقے سے ٹھیک ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہوں خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پی ای میلن نے گھپلا کیا پی ای ملن نے گھپلا کر دیا اور ڈھائی سال انہوں نے روکے رکھا اس کرپشن کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہی رہیں گے اگر انہوں نے پنتالیس دار کا اپنا پنتالیس دار کا گھپلا کیا ہے تو آج انہوں نے چلائی کیوں ہی ہے یہ بھی دیکھیں نا وہ کر کیا سکتے صرف لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں چو اتر پہ لیٹر پٹرول تھا آج ایک سو چار پر لیٹر ہے ٹھیک ہے انہوں نے بس کار نیا پاکستان بنے گا وہ اپنا نیا پاکستان بنا رہے ہیں منگائی پر منگائی کری جا رہے ہیں عوام کو ماری جا رہے ہیں یہاں تک کہ اب یہ بہت سو لوگ میں نے گاڑی میں بیٹھے دیکھے ہیں کہ جو چالیس روپے میں بہت پچیس منٹ کا سفر تیکھ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ تین سو روپے میں رکشہ میں جاتے تھے آج وہ بائزہ طریقے سے سفر بھی کر رہے ہیں لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوں شہباز شریف صاحب پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی حکومت دوبارہ سے آئے گی ٹھیک ہے اور ان کی تھوڑی سی بس ہے وہ انجوائے کر لیں اور کہہ لیں خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب سے افتتاہ کرا دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کریڈٹ خان صاحب کو جانا چاہیے یا شہباز شریف صاحب کی حکومت کو جانا چاہیے یہ میاں شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں کہ یہ ان کا ہی منصوبہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ اپنا جو بنیاد رکھی ٹھیک ہے اب بنیاد رکھنے کے بعد اب وہ کہہ دیں کہ ہم نے افتتاہ کر دیا تو ان کو کریڈٹ جائے کس بات کا جائے یہ صرف میاں شاہب